موسیقی انچائت میں سنجا چوپال بھی عوجت کیا ہے جس کے مادے ہم سے لوگوں کو چمکی بخار سے جاگروپ کیا جا رہا ہے انہوں چاہتے ہیں کہ جو بھی cases ایک تو کم آمیں اور cases آئے بھی تو اس کو early treatment مل سکے کیونکہ early treatment ہی بچاؤ ہے نمشکارہ پلائیف سٹیز دیکھ رہے ہیں میں ہوں گریما بھارتی ان دنوں کورونا مہماری کے وجہ سے پریشانیاں بڑی ہوئی ہیں لیکن یہ بات بھی بھولنے والی نہیں ہے کہ بخار میں مزفر پور اور اس کے آس پاس کے سطحے علاقوں میں اس موسم میں چمکی بخار کو لے کر پریشانیاں اور زیادہ بڑھ جاتی ہیں اس سال چمکی بخار کے کئی سارے مریض آئے ہیں کئی بچے ایسے ہیں جنہیں چمکی کے شکایت ہوئی ہیں لیکن یہ معاملہ اور زیادہ آگے نہ بڑھے اس کو لوگ کنٹرول کرنے میں سکشم ہو پائیں اس کو لے کر زلہ پرساشن کی طرف سے کئی کارکرم چلائے جا رہے ہیں آپ کو ہم تصویریں دکھاتے ہیں یہ تصویر دیکھئے مضفرپور زلے میں چمکی بخار کی روک تھام اور نیانترن کو لے کر زلہ پرساشن کی دوارہ کئی کارکرم کے مادھیم سے جن جاگروکتہ ابھیان چلائے جاتا ہے زلے کے بربھن پرکھنڈوں میں اسی کرم میں دادر ستھت کولوہا پیغمبر پر پنچائت کے اردو پراثمک ودیالے پریسر میں زلہ دکاری پرنف کمار کی ادھیکشتہ میں چوپال کارکرم کا آیوجن کیا گیا چوپال کارکرم زلے کے سواستہ بھاگ کے ادھکاریوں کے ساتھ اے این ایم آشا اور جیوکا دیدیوں کے ساتھ ببھن پنچائتوں کو اڈاپٹ کیے ہوئے ادھکاری اور زلہ دھکاری کے موجود کے میں ہوا تصویریں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک ناٹک کا بھی منچن کیا جا رہا ہے اس کے ذریعے لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ اگر چمکی بخار کے لکشن ہو تو آپ کو کیا کرنا چاہیے اور ان دنوں یوگی ابھیشیک نے مزفر پر کے زلہ دھکاری پرنف کمار سے باتشیت کی ہے وہ آپ سنیے رامین لاکھوں میں ابھیان چلا رہا ہے جاگرکتہ ابھیان چلا رہا ہے تاکہ چمکی بخار کا روکتہ ہم ہو سکے ہمارے ساتھ جلہ دھکاری ہے سر کیا کچھ چمکی بخار کو لے کر جاگرکتہ ابھیان چلا رہا ہے چمکی بخار کو لے کر کے ایڈاپٹے ویلیج کارکرم کے تحت پرتیک سنیوار کو جلاستر کے سبھی پتہ دھکاری پرکھنڈاستر کے سبھی پتہ دھکاری ایک پنچائت میں جا کر کے لوگوں کو جاگرک کرنے کا کارے کرتے ہیں یہ منتھ جو ہے کافی امپورٹنٹ ہے پنچائت میں سندھیا چاپال بھی آیوجیت کیا ہے جس کے مادیم سے لوگوں کو چمکی بخار سے جاگرک کیا جا رہا ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ جو بھی کیسے سے ایک تو کم آمیں اور کیسے سے آئے بھی تو اس کو ارلی ٹریٹمنٹ مل سکے کیونکہ ارلی ٹریٹمنٹ ہی بچاؤ ہے اور کافی خوشی ہے کہ لوگوں کے بیچ کافی جاگرکتہ بڑھی ہے اور لوگوں کو اس کے لکشن اور لکشن کے بعد کیا کام کرنے ہیں اس کے بارے میں جانکاری ہے ابھی کچھ دنوں میں چمکی بخار کے معاملے پھر آنا شروع ہو چکے ہیں دیکھئے میں نے جیسا بتایا کہ چمکی بخار کے معاملے اس موسم میں سامانیتہ آتے ہیں اور ہم لوگوں کا لکش ہے ہے کہ کم سے کم معاملے آئیں اور جو معاملے آئیں بھی ان معاملوں میں بہتر طریقے سے ہم لوگ چکتصہ دے سکے تاکہ کیا جولٹی کم سے کم ہو اس اپروچ پر ہم لوگ کام کر رہے ہیں لوگوں کی بھی جاگرکتہ فعلانے کا کام کر رہے ہیں اور دوسری طرف ٹریٹمنٹ کی جو فیسلیٹی ہے وہ ہم لوگ نے بہتر کی ہے پی ایس سی کے لیول پر چوبیس انٹو سیون چکتصہ کی ویوستہ اپلپد ہے اس کے اترکت میڈیکل کالیج میں سو بیٹ کا پیکو بھی اپلپد ہے جس میں 24 into 7 ڈاکٹرز اپلپد ہیں تو ساری ویوستہوں کو دیکھتے ہوئے ہم لوگ کانفیڈنٹ ہیں کہ کم سے کم معاملے آئیں گے اور جو معاملے آئیں گے ان کو اب اہتر ٹریٹمنٹ ہم لوگ پر آئے ہیں تو آپ نے سنا تیاریاں چل رہی ہیں اور زلادکاری کا کہنا ہے کہ لوگ بہت حد تک سمجھ بھی چکے ہیں کہ چمکی بخار کے لکشن آنے کے بعد کیا کرنا ہے لیکن اس سے بڑی بات یہ ہے کہ لوگ اب لکشنوں کو پہچان بھی پا رہے ہیں آپ کو بتا دیں کہ اب تک مزفرپور کے قریب دس ماملوں کے ساتھ اگنی زلے سے اب تک اس کے ام سی ایچ میں ایک کل ملا کر اے ای ایس کے 23 ماملے سامنے آ چکے ہیں جس میں چار بچوں کی موت بھی ہو چکی ہے تو مزفرپور اور اس کے آس پاس کے علاقوں میں اے ای ایس یعنی کی ایکیوٹ انسپلائٹس سنڈروم چمکی بخار کے اور زیادہ ماملے نہ آئے اور اگر آئے بھی تو سمیں پر علاج ہو سکے اس کو لے کر زلہ پساشن کی طرف سے ترہ ترہ کے کارکرم کیے جا رہے ہیں لوگوں کو جاگ روک کرنے کے لائف شریز کے ساتھ آپ بنے رہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں یہ ویڈیو فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو پیج کو لائک کریں ساتھی ساتھ آپ ہمیں ٹویٹر پر بھی فالو کر سکتے ہیں دھانیواد